محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے چینل محفل اولیاء میں آپ کا خیر مقدم ہے محترم ناظرین آج ہم آپ کے روبرو شہر بریدی کے مشہور ولی حضرت سید حاجی قاسم حسین مصطفی فضل رحمانی علیہ الرحمہ کے حالات و واقعات پر مشتمل اہم اور قیمتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکن اس سے پیشتر ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے اس چینل محفل اولیاء کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اولیاء اکرام کے واقعات پر مشتمل آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں شہنشاہ ہفت اقلیم حاجی قاسم حسین حاشمی مصطفی فضل رحمانی بریلوی علیہ الرحمہ خانوادہ فضل رحمانی کے مشہور معروف بزرگ ہیں آپ کا مزار شریف ہندوستان کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ صوفی ٹولا میں ہے آپ کا سلسلہ نصبی حاشمی اور سلسلہ طریقت مصطفی فضل رحمانی ہے آپ کے مورسِ علیہ حضرت سیدنا خاصت اللہ رضی اللہ عنہ عرب سے ترکے سکونت فرما کر ہندوستان میں آئے اور یہاں کے سنبھل زلہ مرادباد میں سکونت اختیار کی موصوف سے ہی بھارت میں سلسلہ باسیہ جاری ہوا اسی خاندان کے ایک بزرگ حضرت مولانا قاضی عبدالسلام رحمت اللہ علیہ سنبھل سے بریلی شریف تشریف لائے اور یہیں بودھ و باش اختیار فرمائی قاضی صاحب موصوف کی اولاد میں مولانا محمد احسن خان تھے جو دربارے اورنگزیب آلمگیر میں با اہدہ قاضی مقرر تھے آپ کو شاہی استاد ہونے کا بھی شرف حاصل تھا جس کے سلے میں حکومت وقت کی طرف سے خان کا خطاب اور بابن گاؤں عطا فرمائے گئے تھے حضرت حاجی قاسمیہ علیہ رحمہ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے آپ کی ولادت تین دسمبر سن اٹھارہ سو سیتاسی عیسوی مطابق اٹھارہ ربیل اول تیرہ سو پاچ حجری کو بریدی میں ہوئی آپ کا خاندان ہمیشہ علم دوست رہا اور آپ کے خاندان میں علماء فقہ حکماء حفاظ پیدا ہوئے آپ کے پردادہ حضرت مولانا شہبدین حاشمی علیہ الرحمہ تھے جن کے شاگرد جنات بھی تھے اور آپ کی سکندر نامہ کی شرح ایک خاص تصنیف ہے آپ کے دادا حضرت مولانا حکیم وحب الدین حاشمی حضرت فضل رحمان گنج مرادبادی کے خلیفہ تھے آپ کا شمار اس وقت کے استاد الشعرہ میں ہوتا تھا حضرت قاسمی علیہ الرحمہ شاعری میں اپنے دادا کے ہی شاگرد ہوئے حاجی قاسمی علیہ الرحمہ کو بچپن سے ہی کھیل کود میں جلچسپی نہیں تھی سنے شعور تک پہنچنے پر آپ اپنے دادا کا ناتیا کلام پڑھتے تھے اسی شوق کی وجہ سے آپ اپنے ہم عمر و لڑکوں کو گھر بلا کر ان کے ساتھ ناتیا کلام پڑھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ جو لڑکے نات شریف پڑھنے آتے تھے آپ ان کی ہر طرح سے خاطرداری کرتے تھے تاکہ وہ روزانہ آتے رہیں اور نات شریف پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے آپ بچپن سے ہی روز و نماز کے پابند تھے اور یادِ الٰہی و ذکرِ رسول میں محب رہا کرتے تھے آپِ خوش فکر اور قادرِ کلام ناتیا شاعر بھی تھے آپ کا ناتیا کلام مکمل طور پر دعائیہ ہے اور اس کے مطالعے سے اقارین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حاجی صاحب قبلہ کا اندازہ بیان دوسرے نات گوشورہ سے کس قدر مختلف ہے حاجی صاحب نے اردو فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے جد امجد حکیم وحب الدین صاحب سے حاصل کی شاعری میں بھی آپ اپنے دادا کے شاگرد ہوئے اور نات گوئی میں ایک عالی مقام حاصل کیا جس کا بیان ثبوت آپ کا دیوان بہشتی چراغ ہے آپ کو اردو فارسی عربی اور انگریزی زبان پر دسترس حاصل تھی آپ نے اپنے دادا اور والد کے انتقال کے بعد مجبوراً بریلی کے کنٹونمنٹ بورڈ میں ملازمت اختیار فرمائی اور عالی عہدے پر فائز ہوئے عرصہ دراز تک مذکورہ عہدے پر فائز رہے آپ ملازمت کے دوران دفتری اوقات کے انتہائی پابند تھے اور وہاں بھی تقوی کا یہ عالم تھا کہ کبھی دفتر کی اسٹیشنری بھی ذاتی تصرف میں نہیں لائے سن انیس سو انیس عیسوی میں حاج قاسم علی رحمہ حج اکبر کی سعادت سے سرفراز ہوئے پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے جب آپ روزہ رسول کی جالی مبارک کے روبرو حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ظاہر میں بانفس نفیس حجر مبارک سے باہر تشریف لاکر آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف باندھا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے دولارے سابر و شاکر عالی محبوب سید قاسم حسین ہم تم کو طریقت کی خاص مصطفی خلافت عطا فرماتے ہیں اور تمہارے پیر حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مرادبادی محبوبِ الٰہی ہیں تم ان کے سلسلے میں جا کر بیعت کرو اور جس کو چاہو خلافت دو اس وقت حضرت شاہ فضل رحمان گنج مرادبادی علیہ الرحمہ کو حیاتِ ظاہری سے پردہ کیے ہوئے تئیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن بارگاہِ رسالت سے حضرت قاسم میاں علیہ الرحمہ کی بیعت کے لیے حکم ہونے پر حضرت شاہ فضل رحمان قبلہ نے بھی عالم روحانیت میں حاجی قاسم حسین مصطفی علیہ الرحمہ کو اپنی اویسی نسبت ظاہر کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اکابر اولیاء کرام کی مجلس میں بیعت فرما کر خلافت سے نواز دیا اور ظاہری سند و خلافت کے لیے گنج مراد آباد جانے کے لیے کہا حاجی قاسم حسین علیہ الرحمہ کی مذکورہ بالا خلافت کی تصدیق بکسرت اولیاء اللہ نے فرمائی حاجی قاسم علیہ الرحمہ جب گنج مراد آباد تشریف لے گئی تو اس وقت حضرت مولانا شاہ فضل رحمان علیہ الرحمہ کے بڑے پوتے عبدال دوران حضرت شاہ محمد رحمت اللہ میاں علیہ الرحمہ خان کا کے سجادہ نشین تھے آپ وہی رحمت اللہ میاں صاحب جلال بزرگ ہیں جن کے بارے میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمان قبلہ نے بشارت دی تھی کہ میرا پوتا ہو بہو میرے نقش قدم پر ہوگا حاجی قاسم حسین علیہ الرحمہ گنج مراد آباد پہنچ کر حضرت رحمت اللہ میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ میاں علیہ الرحمہ نے فرمان مصطفی کی تصدیق کرتے ہوئے ظاہری سنت کے ساتھ خلافت نامہ اور قاسم معرفت اور مولوی شاہ مصطفی حسین مصطفی رحمانی کا خطاب عطا فرمایا مزید آپ کے لئے فرمایا تو قاسم ہے تیرے پاس کچھ کمی نہیں ہے انوار الحرمین میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی قاسم علیہ الرحمہ کے سر پر جو دستار باندی تھی وہ گیارہ رنگوں کی تھی اور اس پر بہت بڑے بڑے پھول منے ہوئے تھے جس کی زیارت اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اکرام نے خود فرمائی آپ کو عالی محبوب کا لقب خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا حج سے وافسی کے بعد ملازمت سے آپ نے استیفہ دے دیا اور گوشہ نشینی اختیار فرمائی مخلوقِ الہی جوگ در جوگ آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرنے لگی اور آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرما دیا آپ ایک صاحبِ تصانیف بزرگ ہیں آپ کی تصانیف میں میلات کا راز سما با مزمی رسمیہ مروجہ ارشاداتِ طریقت بیعت کی حقیقت اور بہشتی چراغ وغیرہ ہیں آپ کا وصال سن 1949 عیسوی کو بریلی شریف میں ہوا وہیں کہ محلہ صوفی ٹولا میں آپ کی خان کا اور مزار شریف ہے جہاں سے آپ آج بھی مخلوقِ خدا کو فیضیاب فرما رہی ہیں پاکستان میں حاجی قاسم حسین مصطفی علیہ رحمہ کے خلیفہ حاجی طاہر حسین قاسمی مصطفی فضلِ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی اور عوام کو فیضیاب کیا پاکستان کے شہر کراچی میں اس وقت سجادہ نشین حضرت سحیل میاں قاسمی قبلہ صاحب ہیں جو تمام خانکاہی نظام کو خوبصورتی اور عدب کے ساتھ سمحلے ہوئے ہیں اور مخلوق کو فیضانِ فضلِ رحمانی سے مالا مال فرما رہے ہیں ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں ویڈیو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر بھی کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں تاکہ خانوادہِ فضلِ رحمانی و دیگر اولیاء اکرام کے حالات و واقعات پر مشتمل ویڈیوز آپ کو نظر نواز ہوتی رہیں آئندہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاک اللہ